ہوم سکولنگ کی فلسفی کو دیکھتے ہوئے بہت سے سوالات ذہن میں آتے ہیں جس میں ایک بہت امپورٹنٹ کویسٹن یہ ہے کہ why to ہوم سکول? کیوں ایک بچے کو گھر پہ تعلیم دی جائے? محسوس یہ کیا گیا کہ ایسے سوالات جس میں ایک بچے کو گھر پہ تعلیم کیوں کر دی جائے especially ایسے ماحول میں جبکہ private اور public schooling available ہے دونوں کچھ ایسے جن کے کے expense زیادہ ہیں اور کچھ ایسے جس کے expense کو meet بھی کیا جا سکتا ہے اور بہت سی ایسی states بھی ہیں جہاں کے schooling completely free ہے تو پھر ایسے ماحول کے اندر ہوم سکولنگ کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے اور اس فلسفے نے آخر اہمیت کیوں حاصل کی ایک نظر امریکہ کے ماحول کے اوپر یہ ہے کہ امریکہ ایک ترقی یافتہ ملک ہے ایک ترقی یافتہ continent ہے جس میں بہت سی states ہیں and especially یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جو لوگ mostly وہاں موجود ہیں اور جو previous generation ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے educated ہے یا understand کر سکتی ہے محول کو citizenship کو اور جو تعلیم وہ اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں دوسری بات کہ یہ ایک diverse معاشرہ ہے اور ایک ایسا معاشرہ ہے جس کے اندر بہت سے immigrants دوسرے بہت سے ملکوں سے آئے اور انہوں نے اس معاشرے کو تشکیل دیا ہے so needs جو ہیں وہ diverse ہیں اب many families decide to home school their children for the reasons جس میں کہ پہلی بات lack of confidence in the educational system many parents believe they can provide better education than any public or private school اور بہت سے وہ parents جو کہ خود تعلیم یافتہ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ وہ بہتر education provide کر سکتے ہیں کسی بھی private اور public school سے compared کیونکہ وہ خود فہم و فراست والے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بچوں کو کیا سکھانا ہے and parents did not think that the academic standards of schools were satisfactory یہاں ایک یہ بات سمجھنے کی ہے کہ parents کو پہلی شکایت academic standards کے ساتھ ہے جس کے مطابق ان کا یہ خیال ہے کہ وہ academic standards اس پائے کے نہیں ہیں جس پائے کے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کے لئے ہو اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ امریکہ چونکہ ایک بہت بڑا continent ہے اور اس میں بہت سی states ہیں اور ان states کے بہت سے ایسے شہر ہیں اور بہت سے ایسے قسمیں ہیں جہاں تک شاید completely standardized education کا حصول ممکن نہیں ہے اب ایسے محول کے اندر اگر parents اس بات کو بہتر سمجھیں تو پھر وہ گھر پہ تعلیم بہتر طریقے سے دے سکتے ہیں and then parents were unimpressed with the learning environment of schools اور the lack thereof learning environment of schools اب learning environment کے اندر بہت سے factors ہیں جنہیں کہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ contribute کرتے ہیں جس میں کہ administration ہے management ہے school کا physical environment ہے اور اس کے ساتھ ساتھ teaching and learning کا style ہے اور پھر also the curriculum یعنی نساب اب ان میں سے اگر کسی میں بھی کسی قسم کی کوئی کمی واقع رہ گئی تو پھر learning environment میں ایک ایسا رخنا پیدا ہو جاتا ہے جس کے ذریعے سے dissatisfaction generate ہوتی اب یہ dissatisfaction جب parents تک پہنچتی ہے تو پھر انہیں یہی خیال آتا ہے کہ ایک ایسا environment جس کی management administration teaching and learning اور نساب اگر ان کے ہاتھ میں ہو تو پھر یقیناً learning بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے and then religious اور spiritual beliefs ایک اور important area home schooling کی جو بنیاد بنا وہ یہ تھا کہ religious education اگر ہم ویسٹ کو دیکھیں اور امریکہ کو دیکھیں یا برطانیہ کو دیکھیں اور ایسے ممالک کو دیکھیں تو ہمیں schools کے ساتھ church کی building جو ہے وہ بہت سے institutions میں نظر آتی ہیں یعنی مذہبی تعلیم کو ساتھ لے کر کے چلا جا رہا تھا previous generations میں جبکہ آج کے current جو state ہے educational institutions کی وہ یہ ہے کہ religion کو اب ایک secondary حیثیت حاصل ہے اور اسے تعلیم کے بعد secondary کر دیا گیا جس کو کہ parents نے کسی طرح سے بھی پسند نہیں کیا اور ان کا یہ خیال ہے کہ اس کے ذریعے جو بچے ہیں وہ دور ہوتے جا رہے ہیں مذہب سے اور spiritual development سے جبکہ بہت سے مذہب جو کہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں اپنے قوانین ان کے اندر ان قوانین کو follow کروانا یا ان ذابطوں کو follow کروانا ایک strict manner میں بہت حد تک ممکن ہے ایک home school environment کے اندر so religious education کا بہتر حصول ایک گھر کے اندر یہ بھی ایک بنیاد بنا home schooling کے لئے ہے